رات سو جاتی ہے ہر رات جگا کر مجھ کو رات سو جاتی ہے ہر رات جگا کر مجھ کو دن بھی ڈھل جاتا ہے ایک ٹھیس لگا کر مجھ کو تیلنگانہ رائٹرز اینڈ کلچرل سوسائٹی کے زیر احتمام ممتاز نوجوان شاید ڈاکٹر مہین افروس کے عزاز میں عدبی اجلاس و اردو ہندی مشاعرے کا انقاد عمل میں آیا اس موقع پر ڈاکٹر مہین افروس کے مجموعے کلام دل ہے ورخ ورخ کے دوسرے ایڈیشن کی رسم اجرائی بھی عمل میں لائے گئی بعد ازاں سردار سلیم کی صدارت میں عدبی اجلاس منقض ہوا اس پروگرام میں مہمانان خصوصی کی حیثیت سے پروفیسر اشرف رفی سابق صدر شعبہ اردو جامعہ عثمانیہ ڈاکٹر اہلیا مشرا انجنی کمار گویل ڈاکٹر میم قاف سلیم نواب میر وقار الدین علی خان بہدر و دگر نے شرکت کی اس موقع پر خطبہ استقبالیہ فریز زیائی نے دیا جبکہ جلسے کی نظامت کے فرائض ریشمہ تبسم نے چلائے بعد ازاں ڈاکٹر فارو شکیل کی صدارت میں اردو ہندی مشاہرے کا انخواد عمل میں آیا مشاہری کی نظامت کے فرائض سردار اثر نے انجام دیئے جبکہ کنوینر فریز زیائی اور زفر مہیددین تھے اس مشاہرے میں مہمانان خصوصی کی حصے سے سردار سلیم اور شفی اقبال نے شرکت کی شورا میں انجنی کمار گویل آستانہ سہر یوسف رویش ممتاز لکھنوی تمہید حیدر خیر انیسہ علیم ارجمن بانو سبیہ تبسم سریہ مہر منور انیسہ منور کوقب زکی شکیل انور سحیل عظیم میر عظمت علی خان عظمت یوسف الدین سید سمی صدیقی نحیم افتخار عابد انیس فاروخی خاجہ فرید الدین صادق سمیوز زما سمائی مالش حدرابادی سلطان محمود بن احمد باوزیر ڈاکٹر مہین افروز اور ڈاکٹر فاروخ شکیل نے اپنا اپنا کلام سنایا اور اس سے ناظرین محضوظ ہوئے پاک آنکھوں نے تیری کتنا مخدس جانا دل کے محراب میں رکھا ہے اٹھا کر مجھ کو مطلع پیش کرنے کی اجازت چاہتی ہوں صدر محترم کی اجازت ہو تو اس طرح اس طرح رنج و غم سے میری زیست بھر گئی اس طرح رنج و غم سے میری زیست بھر گئی دیکھا رخے حیات میں اجل میں تو ڈر گئی دیکھا رخے حیات اجل میں تو ڈر گئی حلچل مچی ہے حلچل مچی ہے موجوں کے سینے میں آج کل حلچل مچی ہے موجوں کے سینے میں آج کل شاید کسی کی پیاس ندی میں اتر گئی شاید شکریہ 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 حلچل مچی ہے موجوں کے سینے میں آج کل شاید کسی کی پیاس ندی میں اتر گئی شاید کسی کی پیاس ندی میں اتر گئی جھوکا ہوا کا آیا تھا آ کر چلا گیا جھوکا ہوا کا آیا تھا آ کر چلا گیا ایسا لگا یہ زندگی پل میں گزر گئی ایسا لگا یہ زندگی پل میں گزر گئی میرا نصیب ہے میرا نصیب ہے فقط اس شمع کی طرح میرا نصیب ہے فقط اس شمع کی طرح محفیل سے اٹھ کے جب گئی بچش میں تر گئی محفیل سے اٹھ کے جب گئی بچش میں تر گئی نختہ پیش کرنے کی زیادہ چاہتی ہوں کیونکہ پانچ اشار کی پابندی ہے جب سے وہ اس کے دام تبصم میں آ گیا جب سے وہ اس کے دام تبصم میں آ گیا ایک خانہ خراب کے خسمت سمر گئی شکریہ بہت بہت محفیل سے اپنی محفیل سے جہاں ہوگا اجازت ہو تو جوہاں آدھا ہوں اجازت ہو انہیں اجازت ہوتا کیا جا لیکن آدھا جنگ کی سب سے بڑا اجازت اشار رفی صاحبہ کی یہاں موجودی اور دیگے سینئر پرندگاہوں اور شائعوں اور اپنی موجودی اجازتوں کی حسنہ اجازتوں کی حسنہ اجازتوں کی حسنہ جانگہوں آج جو بہت اجازتوں کی حسنہ اجازتوں کی حسنہ جانگہوں موسیقی 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 کہاں جاؤں بتا اے عشق مجھ کو تیرا سہرا میری وحشت سے کم ہے کہاں جاؤں بتا اے عشق مجھ کو تیرا سہرا میری وحشت سے کم ہے کہاں جاؤں بتا اے عشق مجھ کو تیرا سہرا میری وحشت سے کم ہے کہاں جاؤں بتا اے عشق مجھ کو تیرا سہرا میری وحشت سے کم ہے اور یہ بھی شر ملاحظہ ہو کہ جب آنکھیں ڈبڈبائیں تو یہ جانا جب آنکھیں ڈبڈبائیں تو یہ جانا سمندر بوند کی وسط سے کم ہے اور یہ بھی شاعروں کے حوالے سے میں ایک شاعر ہوں تیری دولت میری دولت سے کم ہے میں ایک شاعر ہوں تیری دولت میری دولت سے کم ہے میری دولت میری دولت میری دولت سے کم ہے